اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے آپ سب خیر خیر اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے بہت خوش ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو چلیں آج کی ویڈیو کو آسٹارٹ کرتے ہیں کافی دیر ہو گئی تھی بلکہ کافی مہینے ہو گئے ہیں کہ میں نے دریس دیزائنگ کی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں لیکی تو اب میں سوچا کہ اب ونٹرز آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ونٹر سے پہلے پہلے ہی نا ایک دریس دیزائنگ کی ویڈیو میں اپلوڈ کر دیتی ہوں تو آپ کو بہت اچھے اچھے آئیڈیاز اس ویڈیو سے مل جائیں گے تو یہ والے دریس دیزائنگ وہ ہے جو کہ ہم ونٹرز میں بھی کر سکتے ہیں دریس کے اوپر اور سمرز میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ فرس دریس ہے اور رویل بلو کلر ہے اس کا اور اس کے ڈراؤنڈ نیک اور اس کے اوپر اچھاں لپس بنا کے ان کا ایک پیٹرن بنا کے لگا دیا ٹھیک ہے نیچے سٹریٹ ایک پٹی آتی ہے اور اس کے اوپر ہم نے بٹنز لگایا ہوئے اس کے سلیوز دیکھ لیتے ہیں سلیوز کے اوپر کیونکہ میرون کلر میں یہ کنٹراز تھا تو میرون کلر کی چھوٹی چھوٹی لیسز لیے ہیں تین سٹائلز کے لیے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو میڈیم سائنز کے اوپر سمال نیچے اور پھر جو تھوڑی سی بڑی تھی ان میں وہ نیچے کف کے اوپر ٹھیک ہے اور اسے طرح اب یہ دونوں سائٹ پہ پینلز ڈال دی ہیں اور اس میں ایک لیسز لگا دیا اور اس کے دامن پہ بھی تینوں طرف لیسز لگی ہوئی ہے اور اندر ایک فیشن پٹی لگا دیا ٹھیک ہے میرون کلر میں کیونکہ جو اس کا بیسز میں کلر ہے نا ریسز کا وہ ہے رویل بلو تو اس لیے ریڈ ہم نے فیشن پٹی بھی ریڈ یوز کیا ہے اور مطلب میرون اور جو لیسز ہیں وہ بھی میرون ہی یوز کی ہیں اس کی بلکل پلین اور سٹریٹ شلوار ہے اور یہ اس کا دپٹہ دپٹے کے اوپر ہم نے کیا کیا ہے کہ دپٹے کے لیے ہم نے سکین کلر کو چوز کی ہے کمیز کے اوپر میرون کلر اور دپٹے کے اوپر سائل ہم نے اندر فیشن پٹی بھی سکین کلر میں اور لیس بھی سکین کلر میں ہی لگائی ہے یہ اس کے سائے دپٹے کے لک اور دپٹہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا پرنٹ کتنا خوبصورت ہے اور یہ ہے شرٹ کی بیک سائیڈ بیک سائیڈ بیک سائیڈ بلکل پلین اور بیک سائیڈ پہ بھی دامن پہ لیس اور اندر کی سائیڈ پہ فیشن پٹی اب آگیا ہمارا ڈریس نمبر ٹو ڈریس نمبر ٹو کا کلر بھی لائٹ کلر ہے لیکن کافی زیادہ خوبصورت ہے اس میں جو پیچ کلر کے فلارٹس بہنے شرٹ کے اوپر کافی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے لائٹس بھی کافی خوبصورت لگ رہے ہیں ٹھیک ہے فینسی لائٹس اٹیچ کی ہے اس کے یہ تھری سٹیپ لائٹس ہے اور اس کے لائٹس کے اوپر ہم نے یہ ای تنک اس کو گھوٹا کہتے ہیں شاید تو وہ ہم نے اٹیچ کر دیا ہے اور سیم پیٹرن دامن پہ بھی ہے اور اس کا دیکھیں یہ جو پرنٹ ہے نا یہ ہے رونگ میں ٹھیک ہے اس طرح بوکس بنا ہوئے سوری رونگ کہہ نہیں ہوں بوکس بنا ہوئے اور اس کے نیچے اچھا یہ جو اس طرح کی لائننگ والے ہوتے ہیں جو سٹریٹ لائننگ والے ڈریس ہوتے ہیں اس سے بندی کی جو فیگر ہے وہ کافی سلم سا لگتا ہے ٹھیک ہے اس طرح جو لائننگ والے ڈریس ہوتے ہیں وہ لیا کریں پرنٹ میں تو وہ پرفر کیا کریں اب یہ اس کے شلوار ہے شلوار کے اوپر فور پلیٹس جال دیا ہے نیچے وہ گھوٹے والی لیس اور نیچے اس کا پیچ اپنا ڈریس کا تھا اور اس کے نیچے بھی ہم نے گھوٹے والی لیس لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہ شلوار ہو گئی اور اب میں آپ کو اس کا خوبصورت سا پٹہ دکھاتی ہوں اس سے پہلے ہم دامن بیک سائٹ دیکھ لیتے ہیں بیک سائٹ کی دامن پہ ہم نے اندرل سائٹ پہ گری فیشن پٹی کا استعمال کیا ہے کیونکہ اس کے اندر جو لائننگ ہیں آپ لوگ بوکس اندر چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہوں گے وہ گری کلر میں ہیں اس کے اوپر اور نیچے دونوں لیس لگا دی ہیں گھوٹے والی اور فیشن پٹی گری کلر میں ہیں اور آگے اور پیچھے اس کے پیچز تو ہے یہ اچھا میں نے اندرل پٹہ آپ کو نہیں دکھایا اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی لیس وغیرہ اٹیشن نہیں ٹھیکی تو سیمپل دل پٹہ تھا اس لیے میں اندرل پٹہ نہیں دکھایا ابھی ہم اپنا تھرڈ ڈریس دیکھ لیتے ہیں اس کے راؤنڈ نیک کے اوپر لیس لگائی ہوئی ہے اور یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز کے درمیان میں ہم نے یہ سیڈی لیس جو چوڑی والی ہوتی ہے وہ لگائی ہے اور سلیوز کے آگے کٹ ورک تھا تو ہم نے لیس اس طرح کی چوس کی ہے کہ وہ کٹ ورک کے اندر آئے اور خوبصورت سی لگ دیں دیکھیں آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ کس طرح کٹ ورک کے اندر یہ لیس آئی ہے تو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے دامن پر دامن پر بھی کٹ ورک تھا اس وجہ سے یہ لیس ہم نے دامن پر لگائی اور فیشن پٹی اورنچ کلری کی ہم نے سیلیکٹ کی ہے اچھا اس کی جو لائننگ کا پیٹرن ہے جو شرٹ کی پرنٹنگ کی لائننگ ہے یہ سیم جو لاسٹ ریس گزر ہے ابھی میں آپ کو دکھایا ہے اس کی طرح ہی ہے اوپر یہ اس طرح بوگس ہے اس طرح اوپر سے سلیم لک آتی ہے اب دیکھتے ہیں اس کا دپٹہ دپٹے کے چاروں طرف کٹ ورک ہوا ہے اور ہم نے چاروں جو کارنر تھے دپٹے کے اس کے اوپر ہم نے لگا دیں یہ اورنچ کلر میں ڈسل اور یہ نا ڈسل اگر دپٹے کے اوپر لگے ہونا تو کافی اچھی دپٹے کے لک آتی ہے تو یہ وضع سٹائل کافی پیارا لگتا ہے آپ لوگ بھی اس سے کنسیڈر کر سکتے ہیں اور یہ سیمپل چلوار ہے اس کے اوپر سلائیاں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے اس کی بیک سائیڈ بیک سائیڈ بلکل سیمپل تھی صرف اس کا پرنٹ اتنا زیادہ پہلے ہی تھا تو اس صرف ہم نے بیک سائیڈ پہ کوئی لیس وغیرہ نہیں ہے صرف فیشن پٹی اندر وال سائیڈ پہ اب یہ ہمارا فورتھ ڈریس ہے اس کی بھی نیک ہم نے راؤنڈ بنائی ہے اور اس کے اوپر ہم نے لگا دیا ہے لیس اور سلیوز کے اوپر جو فلورل پرنٹ تھا تو اس کے نیچے بھی ہم نے لیس لگا دیا ہے لیس ہم نے مہرون مہندی کلر کی یوز کی ہے تو کیونکہ مہندی کلر اس کے اندر لیوز تھے نا اس وجہ سے تو اب ہم نے نیچے دامن پہ سیڈی لیس لگای ہے ایک ہاتھ کے فاصلے پہ کیونکہ جہاں پہ اس کا یہ سٹائل ڈیزائن ختم ہوتا تھا نا وہاں پہ ہم نے سیڈی لیس لگای ہے اور یہ دیکھیں اس کی جو ڈریس ہے نا ڈریس کا پرنٹ آپ دیکھیں اس کے طرح سمجھے درہ یہ بالکل سٹریٹ لائنز ہیں ٹھیک ہے جب اس طرح سٹریٹ لائنز ہوتی ہیں نا ڈریس کے اوپر تو ایسے لمبی لمبی اور پتلی پتلی لکاتی ہے بندے کی اب یہ اس کا پانچہ دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر ہم نے یہ پیچ انہوں نے آرڑی دیا ہوا تھا اور اس کے اوپر ہم نے سیڈی لیس لگا دی ہے مہندی کلر میں اور یہ ہے اس کا دپٹہ اور دپٹے کا کلر دیکھیں مٹالک کلر میں ہے کتنا خوبصورت لگ رہا اور یہ سلک کا دپٹہ ہے اور اس کے اوپر بھی ہم نے ساری پیکو کروائی ہے دپٹے کے اوپر اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا ملتی ہو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ